رمضان کا مہینہ مہینہ تمام قسم کی تعریفات خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اور مدبرِ ان سجاں کے لئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ناظرین اکرام اللہ تعالی بڑا مہربان ہے بڑا شفیق ہے وہ رحم کرنے والا ہے اس نے اپنی رحمت سے کچھ ایسے لوگوں کے لئے روزہ توڑنے کی رخصدی ہے جو واقعی اس کے حق دار ہیں اللہ تعالی بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ تعالی نے بندوں کو اسی چیز کا مقلب بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے آج کی نشست میں ہمیں ان معذوروں کا پتہ لگانا ہے جو واقعی معذور ہیں تاکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو معذور ثابت کرتے ہیں وہ الگ ہو سکیں جو خود اپنے آپ کو شریع عذر والے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو معذور کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسانی فرمائی ہے تو آئیے غور کرتے چلیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی معذور ہیں جن کو اللہ تعالی نے رخصد دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے پورا کر لیں اگر ان ایام میں وہ ادا نہیں کر سکتے ان ایام میں وہ اپنے روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ بعد میں اپنے روزے پورا کریں میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضَنَا وَلَا سَفْرٍ فَعِدَّتُمْ مِّنَا يَا مِنُ خَرْ اور اگر کوئی مریض ہے بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لئے رخصت ہے کہ وہ بعد میں پورا کریں اللہ تعالی نے آگے کہا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرِ اور اللہ تعالی تم لوگوں کے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اسی طرح اللہ تعالی نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو چوراسی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ وَلَا سَفْرٍ فَعِدَّتُمْ مِّنَا يَا مِنُ خَرْ تم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لئے رخصت ہے کہ وہ بعد میں روزے پورا کرے اب آئیے ذرا تفصیل سے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں بیمار تین طرح کے ہو سکتے ہیں ایک بیماری تو وہ ہے کہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو اسے کوئی تکلیب نہ پہنچے اور اسے کوئی نقصان بھی نہ ہو انہیں روزہ رکھنے میں کوئی تنگی محسوس بھی نہ ہو تو ایسی بیماری میں ہم لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بہانہ بناتے ہیں جی مجھے تو زکام ہو گیا ہے مجھے سردی ہو گئی ہے مجھے خانسی آ رہی ہے اس لئے میں روزہ نہیں رکھتا جی نہیں ایسے لوگوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ بیمار کی صورت تو وہ ہے جس کا تذکرابی ہونے والا ہے بیماری تو وہ ہے دوسری بیماری کہ آدمی تکلیف محسوس کرے روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہو گرچہ روزہ رکھنے میں نقصان نہ ہو روزہ رکھنے میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو لیکن وہ خود آدمی اپنے آپ میں تکلیف محسوس کر رہا ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اسے رخصت دی ہے تو یاد رکھئے جب بھی کسی چیز میں رخصت ملے تو اس چیز میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو چوراسی اور سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور واقعی میں بیمار ہے تو اس آدمی کے لئے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف محسوس کر روزہ نہ رکھے کیونکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انتیس کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے نفس کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچانوے اور تم اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو بیماری میں تین طرح کی لوگ سامنے آئے ایک وہ بیماری کہ اس حالت میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف بھی نہیں ہوتی نقصان بھی نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس حالت میں روزہ رکھے دوسری شکل وہ بنتی ہے کہ روزہ رکھنے میں ہم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آدمی رخصت کو اختیار کرے بعد میں روزہ پورا کرے ایسا نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح بیماری کی تیسری شکل یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالکل روزہ نہ رکھے ہرگز روزہ نہ رکھے بعد میں وہ روزہ پورا کرے اب میں بات کرتا ہوں مسافر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے پورا کرے تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ آدمی اگر سفر پہ نکل گیا ہے تو وہ رخصت میں ہے اس کے لئے رخصت ہے اگر وہ روزے کے مہینے میں سفر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزے کے ایام بعد میں پورا کر لے یہ بھی رخصت ہے کہ وہ اپنی نماز آدھی پڑھے چاہے سفر جس طریقے کا بھی ہو چاہے سفر پیدل کرے چاہے سفر ٹرین سے کرے چاہے سفر ہوای جہاز سے کرے چاہے سفر آرام دے ہو یا سفر تکلیف والا ہو رخصت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے یہاں بھی لوگوں کی تین شکلیں بنتی ہے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ سفر کیسا ہونا چاہیے سفر تو وہ ہے جس کو عام صورت میں سفر کہا جاتا ہے عرف عام میں جس کو سفر کا نام دیا جاتا ہے وہ سفر واقعی سفر ہونا چاہیے اسی طرح جب آدمی اپنے گھر سے اپنے علاقے سے دور نکل جائے تو وہ آدمی سفر میں مانا جائے گا اسی طرح آدمی جب سفر پہ جا رہا ہے تو وہ سفر گناہ کے کام کا نہ ہو جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اگر گناہ کے کام کے لیے وہ سفر کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت نہیں ہے سفر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی روزے کے ڈر سے بھاگتے ہوئے سفر پہ جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو جو چھوٹ دیا ہے وہ اس چھوٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی مسافر نہیں کہا سکتے کیونکہ وہ اسلام کے ایک اہم رکن سے چھٹکا رہا ہے حاصل کرنے کے لیے عائدہ اٹھا رہا ہے اس کی نیت وہ ہے وہ نیت کے بارے میں ہم جان چکے ہیں جیسے نیت وہ ایسی برکت وہ ایسا ہی پھل ملنے والا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں انما الامال بالنیات وانما لکل امانوا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے نیت کی ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزے سے بچنے کے لیے سفر نہ کرے تو اس کو سفر نہیں مانا جائے گا اب میں یہ بتاؤں کہ مسافر کی تین حالتیں ہوتی ہیں اگر کوئی آدمی سفر میں ہے روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہو یا روزہ رکھنے میں اسے تکلیف نہ ہو یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے اس کو اجازت دی ہے وہ آدمی معذور ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ بعد میں پورا کرے لیکن رخصت پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے فائدے کی چیز ہے اور اگر عمل نہیں کرتا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے کیونکہ دونوں طریقے کا عمل ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے مسافر کے بارے میں کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی اور آگر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی بلکل نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب السلم کتاب نمبر تیز حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پہتالیس خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری ہی یوم الحری کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں نکلے گرمی کے دنوں میں یہاں تک کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر من شدت الحری گرمی کی وجہ سے رکھے ہوا تھا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزدار تھے اور عبداللہ بن نواہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزدار تھے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سفر کی حالت میں اگر تنگی محسوس نہ ہو تو آدمی روزہ بھی رکھ سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور عبداللہ بن نواہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا مسافر کی دوسری حالت ہے اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے تکلیف ہے لیکن روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ بگیر روزے کے رہے سعی بخاری کتاب الجہاد و السیار کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نبے انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے تو جو لوگ ہم میں سے روزہ دار تھے ان لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا یعنی جو روزے سے تھے ان لوگوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا اور جو لوگ روزے سے نہیں تھے ان لوگوں نے کام کیا کافی محنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زہب المفترون بالعجری جو لوگ افطار کیے ہوئے ہیں بگیر روزے سے ہیں عجر میں سواب میں آگے نکل گئے تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رخصت دی تھی اگر ہمارے لئے ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو فائدہ زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں بعد میں روزہ پورا کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے اور یہ لوگ معذور مانے جاتے ہیں تب ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ زہب المفترون اليوم بالعجر آج جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ لوگ بدلے کے اعتبار سے آگے نکل گئے اور جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں سفر میں ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر رہے ہیں فائدہ کیا ہوا یہاں فائدہ ان لوگوں کا ہے جو روزہ نہ رکھ کر کام رہے ہیں اور سفر میں ہیں اللہ کی رخصت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سفر کی ایک تیسری صورت ہے انتہائی تکلیف دے سفر ہو انتہائی مشکت بھرا سفر ہو کافی تکلیف آدمی محسوس کرے لیکن پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھے ہوا ہے تو ایسا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھالیس جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سب لوگ سائے کے نیچے گھیرے ہوئے تھے تو نبی نے پوچھ لیا یہ کون ہے بھائی لوگوں نے کہا فلان آدمی روزہ دار ہیں جو بے ہوش ہو گئے ہیں اب لوگ ان کو پنکھا جل رہے ہیں انہوں نے ان کو سائے دیے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزہ دار کی تعریف نہیں کی لبی نے کہا لئیس من البری السیامو فی سفر سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے ارے اس حالت میں کہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں پریشان حال ہے گرمی سے اس کا حال برا ہو رہا ہے وہ خود تقلیب محسوس کر رہا ہے دوسرے تمام لوگوں کو اپنے میں مشغول لکھے ہوا ہے تو ایسا سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے لئیس من البری السیامو فی السفر سفر میں ایسے لوگوں کے لئے روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے آدمی اگر سفر سے واپس آئے اور روزہ نہیں ہے لیکن دن کا کچھ وقت باقی ہے تو تقوی کی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں ویسے ہی رہ جائے تاکہ دنوں کا احترام ہو جائے اور دوسرے لوگ روزہ دار ہیں اس کا بھی احترام ہو جائے پھر اسی طرح اگر کوئی پاگل آدمی صحیح ہو جائے عورت حیث سے پاک ہو جائے بچہ جوان ہو جائے تو جتنا وقت باقی ہے دن کا اس باقی دنوں میں پورے دن میں جو حصہ باقی ہے جتنا گھنٹا باقی ہے باقی دنوں میں وہ لوگ بگر کھائے پیے رہے یہ زیادہ اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے معذور کون لوگ ہیں معذور ایک بیمار تھے معذور ایک مسافر ہیں معذور ایک بیمار ہیں وہ لوگ بھی معذور ہیں خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا ان عورتوں کا جن کو حیظ آتا ہے وہ بھی معذور ہے وہ عورتیں جو رمضان کے مہینے میں نفاس سے ہو جاتی ہیں وہ بھی معذور ہیں رمضان کے مہینوں میں حائظہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں پورا کرے روزے نہ رکھے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مسئلہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اس حالت میں بھی روزہ رکھے ہوئے رہتی ہیں ان کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معذور کہلہ رہی ہیں وہ چیز اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے رکھی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ابو الزنات کا قول ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اکتالیس باب الحائز باب نمبر اکتالیس کے اندر ابو الزنات کہتے ہیں اِنَّ السُّنَنَا وَوَجُوْهَ الْحَقِّ لَتَعْتِي كَثِيرًا خلاف الرائع فَمَا يَجُدُ الْمُسْلِمُونَ بُدَّن مِنِ اتَّبَائِهَا مِنْ ذَاكَا اَنَّ الْحَائِزْ تَقْزِ السِّيَام وَلَا تَقْزِ السَّلَاہ حائز کی حالت میں جتنے دنوں تک عورت کا روزہ چھوٹ گیا ہے وہ اتنے روزے بعد میں پورا کرے گی لیکن جتنی نمازیں ان کی چھوٹی ہے وہ نمازیں نہیں پڑے گی ابو الزنات کہتے ہیں سنت میں بہت ساری چیز ایسی ملتی ہے آدمی کے لیے ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان باتوں کو مان لے اسی میں سے ہے کہ حائزہ عورت نماز نہیں پڑے گی لیکن روزے پورا کرے گی تو وہ معذور کہلائی رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لڑکیوں پر ان کے عورتوں پر اس طریقے کی جو چیز رکھی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے سلف صالحین امہات المومنین اور سلف صالحین کی عورتیں اس پر صبر کرتی تھی ان لوگوں نے کوئی دوائیوں کا استعمال نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے حیث کو روکنے والی دوا کے استعمال کی اجازت دی ہے لیکن اس سے اس کا نقصان ہو تو ایسی دواوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کس صورت میں اجازت دی ہے جیسے حج کے ایام ہیں یا روزے کے ایام ہیں لیکن اگر اس کے نقصانات ہیں عورتوں کو چاہیے اس پر استعمال نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رخصت دی ہے کہ بعد میں پورا کرے تو اس پر وہ عمل کر لے اس رخصت کو قبول کرے وہ بھی معذور کہلہ رہی ہے شابان کی مہینے تک ان کے لئے رخصت ہے کہ وہ اس درمیان جب بھی چاہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرے مای عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چالیس مطا یقضا قضاء و رمضان حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس کہ ہم پر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے تو ہم لوگ شابان میں پورا کر لیتے تھے ان لوگوں نے شکو شکایت نہیں کی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس نیکی سے کیوں محروم کر دیا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ اہم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ پورا کرے جو لوگ آجیز لوگ ہیں یا پھر اس کی وہ لوگ قضاء کر دے یا پھر وہ لوگ اس کے بدلے فدیہ دے دے ایسے بوڑھے لوگ ایسی بوڑھی عورتیں اب ان کے اندر طاقت نہیں رہی کہ وہ لوگ روزہ رکھ سکیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو نصف سا سوا کلو کے برابر کھانا کھلا دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مسترق حاکم کتاب السوم کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار چھسو سات رخصہ لشیخ القبیر ایفترہ وَيُطِمَعَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مِسْكِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑے آدمی کے لیے وہ بوڑے آدمی جو واقعی بوڑے ہو چکے ہیں اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وہ آیت ہے سورہ بقرہ سورو نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوراسی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ اس آیت میں ایک جملہ ہے اس کا مطلب وہ یہ بتلاتے ہیں يُطِيقُونَهُ وہ کہتے ہیں يَتَجَشَّمُونَهُ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں انتہائی مشکت برداشت کرتے ہیں تکلیم برداشت کرتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ اس کے بدلے وہ لوگ فدیہ دے دے وہ یہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4505 وَالْشَيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيَانِ أَنْ يَسُومَا بُوڑھا آدمی اور بوری عورت کہ وہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے فَعَلَيْهِمَا تو ان دونوں کے اوپر ہے اَنْ يُطِيْمَا أَنْكُلِّيَوْ مِنْ مِسْكِينَ کہ وہ لوگ ایک مسکین کو اس دن کے بدلے کھانا کھلا دے عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب بورے ہو گئے تو ان کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 باب نمبر 25 میں کہ انہوں نے سال یا دو سال تک گوشت اور اچھا کھانا غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا اور وہ خود بگیر روزے سے تھے تو ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جو انتہائی حالت میں پہنچ گئے ہوں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھلائے اور وہ روزہ نہ رہے اسی طرح وہ بیمار آدمی کے لیے بھی رخصت ہے جو آدمی اس بیماری میں پہنچ گیا ہے جس بیماری میں اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اس کینسر کا مریض ہے کوئی اور مریض ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی رخصت دی ہے کہ وہ آدمی مسکین کو کھانا کھلائے اور وہ روزہ نہ رکھے کھانا کھلانے کا مطلب کیا اس کے سہری کا انتظام کیا جائے اور اس کے افتاری کا انتظام کیا جائے ہر دن سہری کا انتظام کر دیا جائے ہر دن افتاری کا انتظام کیا جائے اور وہ خود آدمی روزہ نہ رہے ان کے لیے بھی رخصت ہے جو آدمی پاگل ہیں جب تک اس کے اندر ہوش نہ آ جائے عقل نہ آ جائے اس وقت تک اس پر روزہ کا حکم لاغو نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے علماء نے کہا کہ اگر وہ تین دن تک بے ہوش ہے اس کو دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا ہے تو وہ آدمی سونے والا مانا جائے گا لیکن اگر تین دن کے بعد بھی وہ بے ہوش رہتا ہے تو اس آدمی اس آدمی کے حکم میں چلا جائے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے تو اب وہ روزہ کی قضا نہیں کر سکتا لیکن تین دن تک وہ بے ہوش رہا اس کے بعد ہوش میں آ گیا تو ابھی اس کے لیے رخصت ہے بعد میں اس کو وہ قضا کر لے اسی طرح اللہ تعالی نے اس عورت کو بھی رخصت دی ہے وہ معذور کہلاتی ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ تکلیب محسوس کرتی ہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو بعد میں پورا کریں اسی طرح وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے میں وہ تکلیب محسوس کرتی ہے تو ایسی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے ابھی روزہ نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنانسائی کتاب السیام کتاب نمبر بائیس حدیث نمبر دو ہزارت تین سو سترہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو اور آدھی نماز کو کم کر دیا ہے یعنی سفر کے حالت میں آدمی آدھی نماز ہی پڑھے گا وَعَنِ الْحُبْلَ وَالْمُرْضِ اور اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی رخصت دی ہے یہ بعد میں روزہ پورا کرے اسی طرح وہ آدمی بھی معذور کہلائے گا جو کسی مجبوری انتہائی مجبوری کے تحت اپنا روزہ توڑ دیتا ہے مثال کے طور پر کسی کی جان بچانی ہے جان بچانے کے لئے اگر اسے روزہ توڑنا پڑے وہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے روزہ توڑ کر اس آدمی کو اپنا خون دے تاکہ اس کی جان بچ سکے اسی طرح جو لوگ آگ بجھانے والی جگہوں پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ روزہ وہ توڑ دیں لیکن انتہائی تکلیب محسوس کرتے ہیں آگ بجھانے میں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی تکلیب محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ روزہ توڑ لے بعد میں روزہ پورا کر لے تو میں نے چند معذوروں کا تذکرہ کیا اس نشست میں پہلے یہ کہا کہ اللہ نے بیمار کو رخصت دی ہے خصافر کو رخصت دی ہے آجز کو رخصت دی ہے اللہ تعالی نے حائزہ عورت کو نفاس والی عورت کو رخصت دی ہے اللہ تعالی نے اس عورت کو بھی رخصت دی ہے جو حاملہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس عورت کو بھی اللہ نے رخصت دی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اسی طرح اس آدمی کو بھی رخصت ہے جو انتہائی تکلیف کی حالت میں کسی کی جان بچانے کیلئے اپنا روزہ توڑتا ہے لیکن بعد میں پورا کرے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ معذور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو اپنی طرف سے معذور بنے ہیں وہ بچ کے رہیں اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی